بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہا نسألکا حبکا وحب من يحبکا والعمل اللذی يبلغنا حبک اللہم انہا نسألکا صحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللہم رزقنا اخلاس الہ یامین سورہ راد مکی صورت ہے اور اس کا موضوع یعنی اللہ کے دنوں کے ساتھ نصیحت کرنا کچھ مفسرین کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے لیکن اس کے موضوعات سے یہ صورت مکی معلوم ہوتی ہے اس میں گزشتہ قوموں کا ذکر کسی رسول یا قوم کا نام لیے بغیر بلکل سرسری انداز میں آیا ہے اس صورت میں دو چیزوں کے تضاد کے ساتھ بات کی گئی ہے جس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ حق اور باطل ایک دوسرے کے متضاد ہیں اس کو پہچانو اور ان کو اپنی اقل سے سمجھو حق اور باطل کا فرق جان کر سچ اور حق کو اختیار کرنا ہے یعنی دو مختلف چیزوں کے ساتھ بات ہوگی تاکہ حق اور باطل ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک دوسرے کا اولٹ ہیں متضاد ہیں اس کو سمجھا جا سکے اس کو پہچانا جا سکے اور اپنی اقل کا استعمال کیا جا سکے پھر اسی طرح سے حق اور باطل کا فرق جان کر سچ اور حق کو اختیار کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف مقطعت ہیں اور اس کی کوئی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی دل کا یہ آیات الكتاب آیات ہیں کتاب کی اور یہاں پر کتاب سے مراد قرآن بھی ہے اور مراد خاص صورت بھی ہے یہ آیات ہیں کتاب کی والذی اور جو انزلہ نازل کیا گیا علیہ کا آپ کی طرف میں ربک الحق آپ کے رب کی طرف سے حق ہے ولیکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی مخاطب کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پر آپ کی رب کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ سچ ہے اور انسانی ضروریات اور حالات کے این مطابق ہے اس کتاب میں موجود عمر و نواہی جس پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا کو اور آخرت کو سمار سکتا ہے بہتر بنا سکتا ہے لیکن اکثر لوگ کفر کی وجہ سے یا پھر نفاق کی وجہ سے اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے اکثر لوگوں کے دلوں میں زد ہے ہٹ درمی ہے تکبر ہے دشمنی ہے اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے ولیکن اکثر الناسی لا یؤمنون اللہ اللہ تعالی اللہ وہ ہے جس نے رفع بلند کیا السماوات آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے ترونہا تم دیکھتے ہو ان کو اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہ تم دیکھتے ہو یعنی جن آسمانوں کو تم دیکھتے ہو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آسمان بغیر ستون کے ہیں تو ایک معنی تو مفسرین یہ کرتے ہیں کہ آسمانوں کے کوئی پلرز نہیں ہیں کوئی ستون نہیں ہیں یا پھر پلرز تو ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے تو کچھ مفسرین یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ پلرز تو ہیں لیکن وہ ہمیں دکھائے نہیں دیتے اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں انہیں ستونوں یا کسی تبڑی سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے باہمی کشش کا ایک عظیم و شان نظام وضع کیا گیا ہے جس کے تحت تمام ستارے تمام سیارے اور گیلکزیز اپنے اپنے مقام پر رہ کر اپنے مدار پر چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو اتنا بلند کیا لیکن ایسے بلند آسمان یا تو ستونوں کی ضرورت ہی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی یہ کریئیشن اتنی زبردست ہے یا پھر ستون تو ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے نا نظر آنے والے ستون ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دلیل پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو رب آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم رکھنے پر قادر ہے وہ رب ہی عبادت کے لائق ہے ثم پھر استواء وہ مستوی ہوا علی الارش ارش پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ارش پر مستوی ہو گئے استواء علی الارش کے بارے میں سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لئے استواء علی الارش ثابت کیا ہے تو اس پر ایمان رکھا جائے یعنی اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ارش پر مستوی ہیں نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کی جائے نہ کسی دوسری چیز سے اس کو تشبیح دیا جائے اور نہ اس کی تعویل کر کے قرآن میں موجود الفاظ کو بیکار بنا دیا جائے یعنی یہ جورت ہم نہیں کر سکتے کہ ہم ارش کی کیفیت کو بیان کریں یا پھر ہم اس ارش کو کسی چیز کے ساتھ تشبیح دے کر بیان کریں یا پھر اس کی تعویل کریں یعنی اس کو کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثم مستویع علی الارش پھر وہ مستویع ہوا ارش پر ہمیں اسے فرز پر ایمان رکھنا ہے اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا اس کی خدمت کے لئے یعنی ان انسانوں کی خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں سورج اور چاند کہ اپنی مرضی نہیں کرتے یہ اپنی مرضی سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے اور اپنی اسی رفتار پر اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق چلتے رہیں گے یہاں تک کہ دنیا فنا ہو جائے اور قیامت آ جائے وَسَخْرَ شَمْسَ وَالْقَمْرَ کُلُن سب یجری چل رہے ہیں لِعَجَلِ مُسَمَّ ایک معلوم وقت کے لئے کائنات کی ہر چیز متحرک ہے چل رہی ہے یہاں پر سکون اور قیام کا کوئی تصور نہیں تو بہت اہم بات جو یہاں سے پتا چلتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے اور ایک اور چیز جو بہت اہم یہاں سے پتا چلتی ہے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے لِعَجَلِ مُسَمَّ ایک معلوم وقت کے لئے کائنات کی ہر چیز کی عمر یا محلت مقرر ہے یُدبِّرُ الْأَمْرَ وہی تدبیر کرتا ہے کام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام امور کو اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے یُفَصِّلُ الْآیَاتِ کھول کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں لَعِلَّكُمْ تَاکِ تُمْ بِلِقَوَعِ رَبِّكُمْ اپنے رب کے ساتھ اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ ان نشانیوں میں غور کر کے اس بات پر ایمان لے آئیں کہ وہ رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور اسی طرح سے میدانِ محشر میں جمع کر کے ان کے آمال کا حساب لینے پر بھی قادر ہے اسی لئے آپ دیکھئے کہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لَعِلَّكُمْ بِلِقَائِ رَبِّكُمْ تُقِنُونَ تم ان نشانیوں میں غور و فکر کرو تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو غور و فکر کرو کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے اور ہمیشہ کے لئے نہیں بنی ہے سب کا اینڈ ہے اسی طرح سے تمہارا خاتمہ بھی ہو جائے گا کیا تم نہیں دیکھتے کہ کتنی منظم کائنات اس نے بنائی ہے ایسے ہی بے فائدہ تو نہیں بنائی ہے آخر اس کا کچھ تو مقصد ہے اگر تم سوچو گے تم غور و فکر کرو گے تو ہی تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں چاہے گا اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین آئے گا کس بات پر کہ اللہ کی ملاقات یقینی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جو اس نے ہمیں دے رکھی ہے سوال ضرور کرے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو اللہ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے مد الاردہ پھیلا دیا زمین کو آسمان کے بعد اب زمین پر غور و فکر کروایا جا رہا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دلیل بیان کرنے کے لئے مزید دلائل دے رہے ہیں اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا مدہ کا جو لفظ ہے سکمانہ ہوتا ہے لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا وَجَعْلَ اور بَنَائِ فِیْحَ اُسْمَے یعنی اُس زمین میں رواسیہ پہاڑ وَأَنْحَارَ اور نَحْرِ رواسیہ کا جو لفظ ہے رواسین وَاو سے ہے کسی چیز کا گڑھا ہوا ہونا ثابت اور استوار ہونا مستحقم پہاڑوں کو بھی کہتے ہیں ماؤنٹن رینجز ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑھیں ہیں تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے اور اس نے زمین میں نہرے بھی جاری کر دی ہیں جس سے مخلوقات کے لیے بے شمار فائدے جڑے ہیں وَمِنْ كُلِ الثَّمَارَات اور ہر قسم کے پھلوں میں سے جَعْلَ اِسْنَ بَنَائِ فِیْحَ اِسْمَي یعنی اِس زمین میں زَوْجَيْنِ اِثْنَائِن جوڑے دو دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا جتنے بھی پھل زمین پر پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دو دو قسمیں بنائی ہیں ٹو مِنٹین ویرائیٹی ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں تو رنگوں یا زائے کے قیتبار سے اسی طرح سے حجم یعنی سائز یا قیفت قیتبار سے اور ہر قسم میں الگ الگ فائدے ہوتے ہیں کوئی پھل کھٹا ہے تو کوئی میٹھا ہے کوئی سائز میں بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھئے تو ان کے فائدے بھی الگ الگ ہیں اس طرح ہر قسم ایک مستقل نیمت ہوتی ہے یعنی جو بھی ویرائیٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ سب کی سب ہمارے لئے نیمت ہیں یوشِ لیلہ ڈھاپتا ہے رات کو انہارہ دن پر یعنی اللہ تعالیٰ دن کے بعد رات لاتا ہے اور دن کی روشنی اور سفیدی کے بعد رات کی تاریخی چھا جاتی ہے جب رات لمبی ہو جاتی ہے تو اور سردی کا زمانہ آ جاتا ہے اور جب دن لمبا ہو جاتا ہے تو گرمی کا زمانہ آ جاتا ہے اور دن اور رات دونوں میں سے ایک کے معتدل ہونے سے موسمِ خزا آ جاتا ہے اور دوسرے کے معتدل ہونے سے موسمِ بہار کی آمد ہونے لگتی ہے انہ فی ذالکہ بے شک اس میں لآیات ان البتہ نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَفَكْرُون اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہو تو زمین کی کشادگی اور اس پر پائی جانے والی چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے کھلی نشانیاں ہیں جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے جو صاحبِ قدرت ہے جو صاحبِ حکمت ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہو یعنی اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی حکمتوں میں اور اس کے دلائل میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں وَفِ الْأَرْدِ اور زمین میں کتعن ٹکڑے ہیں خطے ہیں متجاوی روتن باہم ملے ہوئے یعنی برابر برابر اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں آپ دیکھیں تو باہم ملے ٹکڑے رنگوں کے اختلاف کے ساتھ ہیں کوئی زمین سرخ ہے تو کوئی سفید کوئی پیلی ہے تو کوئی سیاہ کوئی زمین پتھریلی ہے تو کوئی میدانی ہے کوئی ریتیلی ہے تو کوئی سخت ہے تو کوئی نرم ہے مگر زمین کے یہ سارے ٹکڑے اپنی ان مختلف خصوصیات کے باوجود آپس میں ملے ہوئے ہیں اور زمین میں ٹکڑے ہیں خطے ہیں باہم ملے ہوئے اور یہ بات بھی اللہ کی قدرت اور حکمت پر دلیل ہے کہ اللہ نے ایک زمین میں اتنی ویرائیٹی رکھی ہے یہ پیسس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں حالکہ ان کی طبیعتوں میں اختلاف ہے آپ دیکھیں تو کوئی زمین زرخیز ہے تو کوئی بنجر ہے اللہ کی شان ہے لیکن ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہے وَجَنَّاتٌ اور باغات ہیں من اعناب انگوروں کے وَزَرُون اور کھیتیاں وَنَخِيلٌ اور کھجور کے درخت سَنْوَانٌ جڑ سے ملے ہوئے زیادہ شاخوں والے وَغَيْرُ سَنْوَانٍ اور بغیر جڑ سے ملے ہوئے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور زیادہ شاخوں کے بغیر اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور خجور کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے یوسقہ وہ پلائے جاتے ہیں بِمَائِن پانی واحد ایک ہی ایک ہی پانی دیا جاتا ہے سب کو لیکن پیداوار فرق ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہے جیسے والدین ایک ہوتے ہیں لیکن اولادیں فرق ہوتی ہیں اب آپ دیکھئے کہ مٹی ایک ہوتی ہے پانی ایک ہوتا ہے لیکن ان میں پیدا ہونے والے دانیں اور پھل مختلف ہوتے ہیں کوئی پھل میٹھا ہے تو کوئی کروا کوئی امدہ اور لذیذ ہوتا ہے تو کوئی بدمزہ اور بعض زمینوں میں ایک پھل پیدا ہوتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا یہ تمام نشانیاں اللہ تعالی کی وحدانیت پر دلیل ہیں اس کی کمال قدرت پر دلیل ہیں یہاں جو لفظ آیا ہے سنوان اس کا روٹ پر آپ دیکھئے سواد نون واو سے ہے یہ لفظ سگے بھائیوں کے لئے بھی آتا ہے ٹھیک ہے جڑ سے ملے ہوئے سگے بھائیوں کی روٹ ایک ہوتی ہے نا تو یہ لفظ سگے بھائیوں کے لئے بھی آتا ہے کجور کے دو درختوں کا ایک جڑ سے نکلنا اسی لئے آپ دیکھئے ٹرانسٹیشن میں کیا ہے جڑ سے ملے ہوئے یا پھر زیادہ شاخوں والے اور پھر اسی طرح سے وہ غیر اس انوان اور بغیر جڑ سے ان ٹکڑوں میں اللہ سبانہ تعالی پھل پودے پھول پیدا کرتے ہیں سب کو پانی ایک ہی دیا جاتا ہے مٹی بھی ایک ہی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو پانی کلرلیس ہے پانی کا کوئی رنگ نہیں اور مٹی کا رنگ ایک ہی ہے اور اگر تھوڑا بہت فرق ہے بھی یعنی اس سے جو پھل نکلتا ہے تو وہ سرخ ہے اس سے پھل نکلتا ہے تو وہ پیلا ہے اور پھر مٹی میں کوئی ٹیسٹ نہیں لیکن پھل اتنے میٹھے اور مزیدار تو یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہیں اس کی کمال قدرت پر دلیل ہیں وَنُفَضِلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں بَعْدُحَ ان کے بَعْدٍ 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 فِي الْاُقُل زائقے میں اور ہم ان میں سے بَعْدٍ کو پھل میں بَعْدٍ پر فوقیت دیتے ہیں اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَعْدٍ خجوریں بہت ردی قسم کی ہوتی ہیں اور بعض اندہ قسم کی بعض پھل میٹھے ہوتے ہیں اور بعض کھٹے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے یہاں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْدُحَا عَلَى بَعْدٍ وِلْاقُل تو یہی بات ہو رہی ہے اس مثال میں امام بصوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کی اولاد کے دلوں کا ذکر کیا ہے کہ سب کی اصل ایک ہے لیکن دل مختلف ہیں کوئی بخیل تو کوئی سخی کوئی مومن تو کوئی کافر اسی طرح سے مزاج اور عادتیں فرق ہیں پسند نہ پسند بھی فرق ہیں کچھ لوگ ہدایت قبول کر لیتے ہیں اور کچھ قبول نہیں کرتے جیسے یہ پھل مختلف ہیں پلکل اسی طرح سے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک پھل کو جو دوسرے پھل پر فوقیت دیتے ہیں بلکل اسی طرح سے انسانوں کے دلوں کا معاملہ بھی ہے اللہ سبحان تعالیٰ یہاں پر صاحب اکل کو غور وفکر کی دعوت دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ان تمام چیزوں میں ان کا ذکر ابھی ہوا ہے ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے جو بھی صاحب اقل ان میں غور وفکر کرے گا وہ ایمان لے آئے گا کس کس بات پر ایمان لے آئے گا کہ جو اللہ ان سب پر قادر ہے وہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے بلکہ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لئے زیادہ آسان ہے آپ دیکھیں تو مکی صورتوں میں توحید پر بات ہوتی ہے آخرت پر بات گفتگو ہو رہی ہے آگل اسبان طرف فرماتے ہیں وَإِن اور اگر تَعِجَب آپ تَعجُب کریں فَعِجَبُن تو تَعجُب والا ہے قَوْلُهُم ان کا قول اَئِذَا کیا جب کُنَّا ہم ہو جائیں گے تُو رابن مٹی اَئِنَّ کیا بے شک ہم لَفِي خَلْقٍ جَدِيد البتہ پیدائش میں ہوں گے اگر یہ چیز آپ کو حیران کر رہی ہے آپ کو تَعجُب میں ڈال رہی ہے تو ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے اب آپ دیکھیں تو مشرقین مکہ کو اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ کیسے یہ بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ اٹھیں گی اس آیت میں اللہ سبحان تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس بات پر تَعجُب ہے کہ کفار آپ کی تقزیب کرتے ہیں حالانکہ بچپن سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے رہے تو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لئے یہ ہونی چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں یعنی یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ سبحان تعالیٰ تو عظیم قدرتوں کا مالک ہے اس کے لئے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا بہت ہی آسان ہے تو ان کا باعث وائد الموت کا انکار کرنا بہت ہی عجیب بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حیرانگی ہوتی تھی کہ جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں جو مجھے صادق اور امین مانتے تھے جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تمہیں جی اٹھنا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اور وہ آپ صلی اللہ کو جھوٹا کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو اس بات پر تاجب ہوتا ہے اس سے بھی تاجب ہے اس بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لئے یہ ہونی چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے کا انکار کرتے ہیں حالکہ ان کو اس بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رب اتنی بڑی بڑی تخلیقات کر سکتا ہے کیا وہ ایک انسان کو نہیں پیدا کر سکتا وہ بھی دوبارہ سے اور دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے کے نسبت آسان ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائق الذین کفر رب رب بہم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں اغلالو توق ہوں گے فی اعناق ان کی گردنوں میں و اولائق اصحاب النار اور یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو قیامت کی دن ان کافروں کی گردن میں رسی باند کر یا پھر توق ڈال کر جہنم کی طرف گسیدہ جائے اور یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے دوبارہ اٹھیں گی اور تھوڑی در کے لئے اگر ہم سوچیں تو ان کی بات بڑی ویلیڈ بھی لگتی ہے لیکن اگر وہ کائنات پر غور فکر کریں اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو دیکھیں تو پھر ان کے لئے اس بات کو تسلیم کرنا کوئی مشکل بات نہ ہوتی یہ تسلیم نہ کریں تو حیرت ہے ہے نا یہ تسلیم نہ کریں تو حیرت ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بِسَيِّئَتِ بُرَائِ کو یعنی عذاب کو قَبْلَ الحسَنَتِ بھلائی سے پہلے وَقَدْ حَلَكِ تحقیق خلط گزر چکی مِنْ قَبْلِهِمُ المَثُولَات ان سے پہلے عبرتناک مثالیں المثولات کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ عذاب جس کو دیکھ کر دوسرے سبق حاصل کریں یعنی مثالی عذاب ان کے سامنے پچھلی قوموں کے انجام گزر چکے ہیں وَإِنَّ رَبَّقَ اور بے شک آپ کا رَب لَذُو مَغْفِرَتِن البتہ بکشش والا ہے لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے عَلَى ظُلْمِهِم ان کے ظُلْم کے باوجود یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ افو درگزر سے کام لیتا ہے اور لوگوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّقَ اور بے شک آپ کا رَب لَشَدِيدُ الْعِقَاب البتہ سخت سزا دینے والا ہے تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تقزیب کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی بات تم کرتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگتے سلامتی مانگتے یہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے حالا کہ ان سے پہلے ایسی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا پھر یہ لوگ ان کے انجام سے عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے کیوں نہیں ڈرتے کہ کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آجائے اور یہ جو آیت کے عذاب کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ افو در گزر سے کام لیتا ہے اور لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے حالانکہ لوگ ظلم کرتے ہیں دن رات گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سخت عذاب کا ذکر آگے کیا ہے تاکہ امید اور خوف میں توازن پیدا کیا جا سکے مومن بھی آپ دیکھیں خوف اور امید کی بیچ میں ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے وہاں اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ قَفَرُ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا لَوْ لَا اُنزِلَ کیوں نہیں اتاری گئی عَلَيْهِ آیَتُن اس پر کوئی نشانی یعنی موجزہ مِرْ رَبِّ ہی اس کے رب کی طرف سے مشکی نے مکہ کی خواہش تھی کہ ان کی طرف رسول اللہ کوئی موجزہ لے کر آئیں اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو اس کے نبی کے ذریعے کوئی خاص موجزہ نہیں دیا بے شک قرآن ایک موجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور بڑا سپیشل موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی امت موسیٰ علیہ وسلم کے پاس اسا تھا جو ہاتھ سے پھینکنے پر سام بن جاتا تھا اسی طرح سے آپ علیہ وسلم کا ہاتھ چمکتا تھا جب بھی وہ اس کو اپنی جیب میں ڈال کر نکالتے تھے تو کوئی خاص موجزہ اس امت کو نہیں دیا گیا اور ایسا خاص خاص موجزہ کیوں نہیں دیا گیا کیوں نہیں کوئی نشانی اتاری گئی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے مشرق مکہ کی اس بات کو مانا وہ اس لئے کہ پچھلی قوم نشانی دیکھ کر بھی نہ مانی اور ایک اور وجہ بھی ہے نشانی آنے کے بعد نام ماننے پر عذاب حتمی ہے تو یہ خفار کہتے تھے کہ کیوں نہیں کوئی نشانی اتری اللہ تعالیٰ نے نشانی اس لئے نہیں دی کیونکہ پچھلی قوم میں نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی رسولوں کو نامانی ایمان نالائی یعنی ان نشانیوں سے کوئی ایمانی فائدہ نہیں پہنچتا تھا ایکچولی یہ رسول اللہ کے سلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ پچھلے انبیاء کے پاس تو مختلف قسم کے موجزات تھے آپ اللہ سے کہو کہ آپ کوئی موجزہ دیں تو ہم مانیں کہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سبحان یہ نہیں ہے کہ آپ کافروں کی مرضی کے مطابق نشانیا پیش کریں وہ جس موجزے کا مطالبہ کریں وہ موجزہ پیش کریں آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ کے اوپر کیا فرض ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَاد اور ہر قوم کے لیے ایک حادی ہے یعنی ہر قوم کے لیے ایک دائی ہوتا ہے ہر قوم کے لیے ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا ہے لیکن لوگوں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ایسا نہیں کہ وہ خالق ہے تو پیدا کر چھوڑ دیا جہاں کا بھی خیال کیا ہے اسی لیے اس آیت کے آخر میں اللہ سبحان وتعالی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد اور ہر قوم کے لیے ایک حَادی ہے اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آلیف لام می مرا تنک آیات الكتاب والذی انزل ایلیک من ربک الحق ولكن أکثر الناس لا يؤمنون اللہ الَّذی رفع السماوات بغیر عمد ترون ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجری لأجل مسم يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربکم توقنون وَهُوَ الَّذی مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعْلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعَقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ